بخاری مسلم میں عدیس ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے یا اپنے فوت چھڑا ماں باپ اور دیگر رشتہ داروں کی طرف سے قربانی دی جا سکتی ہے دیکھیں یہ قربانی کے دنوں میں چاند کرٹیکل کوسٹنز جو ہیں ان میں سے ایک یہ کوسٹن بھی ہے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے جانور قربان کیا جائے محبت کا اظہار تو اس میں تو کوئی بری چیز نہیں ہے بلکہ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن وہ چیز مشروع بھی ہو اس حوالے سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جامعہ ترمزی اور سنبی دعوت سے کہ مولا علیہ السلام ہر سال دو منڈے قربان کرتے تھے تو آپ سے کسی نے پوچھا آپ دو منڈے کیوں قربان کرتے ہیں انہوں نے کہا مجھے نبی الاسلام نے وسیعت کی تھی کہ اہلی میرے بعد بھی تم نے ایک منڈہ میری طرف سے قربان کرنا ہے تو ایک میں اپنا کرتا ہوں ایک نبی الاسلام کی طرف سے کرتا ہوں اب یہ روایت جو ہے نا جی یہ کمزور ہے اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں سماح کی تصریح نہیں ہے امام ترمزی نے اس حدیث کو لیا ہے لیکن اس پہ جرہ کوئی نہیں کیا ہے لیکن جو میت کی طرف سے قربانی کی جائے گی نا پھر وہ کیونکہ صدقہ ہے میت کی طرف سے وہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا اور پھر اس میں امپلائیڈ ہے کہ پھر گائے میں حیثانی ڈال سکتا وہ پورا بکرہ ہی میت کی طرف سے دینا ہوگا اور بیسیکلی وہ قربانی نہیں ہو رہی ہوگی بلکہ وہ صدقہ ہو رہا ہوگا اور وہ آپ خود نہیں کھا سکتے ہیں اسحال سواب کے لئے ہوگا باقی جو لوگ اب اس معاملے میں اجتہادن کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے اور نبیل اسلام کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اس کی دلیل وہ پکڑتے ہیں وہ مسلم کی حدیث سے کہ نبیل اسلام نے جب چتکبرے مینڈے قربان کیے تو آپ نے الفاظ استعمال کی ہے اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد کہ اے اللہ اسے قبول کر لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کی آل کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے تو یہ تو نبیل اسلام کی خصوصیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں پر اس سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور مومنین کی مائیں ہیں ان کی بیوی ہیں جو ہے نبیل اسلام کی اس کونٹیکس میں ایک حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبیل اسلام کو وسط دی تو جب کبھی کوئی مقروض کا جنازہ لائے جاتا تھا نا اس وسط سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ جب تک اس کا کرزہ نہیں اترتا میں جنازہ نہیں بڑھوں گا اور جب مقروض کا جنازہ وسط کے بعد آتا تو آپ فرماتے کہ قرآن میں آیت ہے تو میں سب سے زیادہ حق دار ہوں کہ میں اس کا کرز اتاروں محابل اسلام نے یعنی خالی اس رشتے کو اویل نہیں کیا یہاں تو پیری مریدی میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیر کہتا ہے کہ مرید میرے لئے قربانی کرے کیونکہ میرا اس کی جان سے بڑھ کر اس پر حق ہے رسول اللہ کا تو واقعی ہم پہ ہماری جان سے بڑھ کر حق ہے حضور کہہ رہے ہیں حق تو میرا ہے اس کے اوپر لیکن جب اس میں اس طرح کا وقت ہے تو میں اس کے روانی باپ کی حیثیت سے اس کا کرزہ خود اتاروں گا روانی باپ تو ہے نا عمد کے صلاحات بر محمد و علی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد تو اس حدیث کے تحت لوگ کہتے ہیں جو نبی الاسلام نے کہا کہ میری طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے آل کی طرف سے امت کی طرف سے تو کہتے ہیں پھر امت بھی اگر حضور کی طرف سے کر دیں تو پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ پھر مسئلہ اجتہاتی ہے ضعیب احادیث بھی اس کو سپورٹی میں اگر کوئی دینا چاہتا ہے ضرور دیں لیکن گائے میں نہ حصہ ڈالیں اللہ دست ایک بکرہ دینا چاہتا ہے ضرور دیں اور پھر جس طرح ابن مبارک نے فرمایا عبداللہ ابن مبارک نے امام عریفہ کے شاگرد ہیں امام عریفہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور امام بخاری کے دادا استادوں میں سے کہ پھر اس طرح گوشت خیرات کیا جائے گا باقی یہ ہماری جذباتی افلیشن ہے مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام سے خوش ہوں گے جو انہوں نے امت کے ذمہ لگایا ہے کہ امت کرے یا اس کام سے خوش ہوں گے جو امت کے ذمہ لگایا نہیں ہے اور امت دھونس اور زبردستی کے ساتھ اتری ہوئی ہے چلیں اگر آپ مولا علی والی عدیث سے کلی لیتے ہیں وہ تو مولا علی کی ڈیوٹی لگائی نا حضور نے امت کو تو نہیں کہا میرے بعد میرے نام کے کرتے رہنا پھر بھی آپ اگر ان الفاظ پر بھی جائیں گے تو وہ مولا علی کے لیے اچھا اب آجیں یہاں پر اگر آپ کے عام امتی تو عام امتی کے ذمہ جو کام ہے نا سر وہ صورت الراف آپ پڑھ کے دیکھیں میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز بیان کی ہے میں آج بھی بیان کر دیتا ہوں نبی الاسلام کا جہاں پر ذکر خیر آیا کہ اگلی کتابوں میں آپ کا ذکر ہے ون ففٹی سیون نمبر آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ اس نبی امی کی پیروی کر رہے ہیں جس کا ذکر لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات اور انجیل کے اندر جو کہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں ان کو برائی سے روکتے ہیں وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ اور حلال کر چیزیں ان پر پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِدِ اور جو خبیز گندی چیزیں ہیں وہ ان پر حرام کرتے ہیں اللہ کے ازن سے وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ اور ان پر جو بوجھ تھا وہ ان سے دور کرتے ہیں ظاہر شریعت کی پابندیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں بلکہ شریعت کی وجہ سے جو خامخواہ کے بوجھ آپ پر ڈلے ہوتے ہیں وہ اتر جاتے ہیں وَالْأَغْلَالَ اللَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ اور جو ان کے گردنوں میں توق پڑے تھے وہ ان سے دور کرتے ہیں خامخواہ کے ایک ان کی روایتیں چل رہی تھیں جسنا یہاں بھی آپ دیکھ لیں جو ایک اللہ کا ہوتا ہے وہ بھی کسی بابیزہ نہیں ڈرتا اور جو اللہ کا نہیں ہوتا وہ جو قبر دیکھتا ہے جو جھنڈہ دیکھتا ہے اس کے آگے یہ ڈرائبروں کو آپ دیکھیں راستے میں جتنے مزار ہیں دور سے یوں جوں کرتے جاتے ہیں یہ ان کی گردنوں میں توق ہیں اتنے دھرے ہوئے ہیں دور دور سے یوں کر رہے ہوتے ہیں اور نبی اللہ علیہ السلام نے سب جھوٹے خداوں کو سائٹ پہ کر کے ایک خدا کا تعروف کروایا اور ہم نے آپ کو سارے جھوٹے بابوں سے اٹھا کے رسول اللہ کے قدموں تک مچایا ہے مَا دُلَّا صاحبُكُمْ وَمَا غَوَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ ماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ پس جو لوگ ان پر ایمان لائے وَعَذَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ اور ان کی عزت کی اور ان کی مدد کی وَاتَّبَعُ النُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ اور پیروی کی اس نور کی یعنی قرآن کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ایسے ہی لوگ ہیں جو فلا پاگے تو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضی ہے کہ آپ ان پر ایمان لاؤ قرآن کی پیروی کرو اور رسول اللہ کی اس قاز میں جس قاز کے لئے وہ دنیا میں آئے ان کی مدد کرو آج بھی رسول اللہ کی آپ نے مدد کرنی ہے یعنی ان کے دین کی مدد کرنی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے لیکن جو ایک روحانی باپ کی حیثیت سے ہم پر حق ہے ان کا جو بخاری مسلم میں آپ نے یوم النہر کے خدمے میں بھی کہا ہے اور یوم عربہ کے خدمے میں بھی کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا سب نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا آپ نے کہا ہے اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ پھر تین دفعہ آپ نے گواہ بھی کیا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد اے اللہ گواہ رہنا ہم لوگ یعنی اس تینشن میں پڑھے ہوتے ہیں کہ میں نے حضور اللہ اسلام کے نام کا بکرا کرنا ہے ٹھیک ہے یا کوئی شخص انگوٹھے جمعنے کو محبت کا اظہار سمجھتا ہے سر محبت کا اظہار اس کو آپ سمجھیں میں اس کو فیل کر سکتا ہوں میں ایک ادنا سا انسان ہوں مجھے میرے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہیں میرے لیے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے مجھے تو برا لگتا ہے یا کوئی میرے لیے جھک جاتا ہے یا مجھے کوئی پروٹوکول دیتا ہے تو مجھے نہیں لگتا اچھا نہیں لگتا مجھے اچھا وہ بندہ لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ہم نے یہ دعوت پر توحید اور سنت کی دعوت بلاند کی ہے اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں یہ میں اسی کو سمجھ سکتا ہوں ایک چھوٹے سے لیبل پر کام کرنے والا اور میں اس کو فورس ہی کر سکتا ہوں کہ وہ جو شخص ہماری اس دعوت میں ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا اور صرف جو ہے وہ آگے بیچے پھرنے کے چکروں میں ہے تو مجھے تو وہ کچھ بھی کٹریبیوٹ نہیں کر رہا میرا بازو تو وہ بناوا ہے کہ جو ہم کاز کے لیے اٹھے ہیں اس میں مجھے سپورٹ کریں تو اس کو مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہلی بھئی میرے لیے دعا کریں میں نے اندر سے اس کے لیے دعا نکل رہی ہوں گی سیدھی سی بات ہے آپ جو لوگ بھی سوچل میڈیا پہ ہماری اس دعوت کو عام کر رہے ہیں میں نے کئی لوگوں کو دیکھا تک نہیں ہے لیکن میرے دل سے دعا کوئی اچھا کلپ کسی نے اچھا تھامنیل بنایا ہے اس کے لیے دعا میرے دل سے نکل دیا ہے یہ اس کاز میں ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو ذمہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے لگائی ہے پوری انسانیت کے لیے آپ کو در سنانے والا اور خوشکبری سنانے والا بنا کے بھیجا گیا تو آپ علیہ السلام کی تو خوشی اس میں ہوگی کہ آپ کے ہم میسج کو آگے لے کے چلیں نہ کہ قربانی کے دنوں میں ہم اس چکر میں پڑھ دیں کہ نبی علیہ السلام کے نام کا بکرہ کرنا ہے نہیں کرنا کئی لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی بکرہ کے پیسے تھے تو ہم نے نبی علیہ السلام کے نام کا کر دی اپنا کیا ہی نہیں ہے یہ کوئی سی شریعت میں عمل ہو رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمل سے خوش ہوں گے جو آپ چاہتے ہیں آپ سے آپ کی عزت کا کوئی بھی میار جو آپ نے رکھا ہے وہ قابل قبول ہوگا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں رکھا وہ مردود بھی ہو سکتا ہے قابل قبول بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ تو دیفنیٹلی قابل قبول ہے جو آپ نے رکھا ہے جامعہ ترمزی میں موجود ہے ابو دود اور ابن ماجہ میں ڈیٹیل حدیث ہے اور اس حدیث کے اندر شریک القادی مدلس ہے لیکن سما کی تصریح سنن قبرہ البعی حقی میں موجود ہے کہ ایک صحابی قیس بن سعید کہتے ہیں میں کوفے کے پاس ہیرہ نامی شہر میں گیا تو میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو جب میں مدینہ شیعی واپس آیا تو میں نے حضور علیہ السلام کو سجدہ کیا آپ نے محصر اٹھا یہ کیا کر رہے ہیں جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزر ہو گئے تو کیا اس پہ بھی سجدہ کرو گی ان کا نہیں ہے رسول اللہ تو آپ پھر میں مجھے سجدہ کیوں کر رہے ہو اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا ہے اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عزت اور تعظیم کا وہ راستہ جو شرکی کٹگری میں فال کر سکتا تھا یا آپ کی طالیبات کے خلاف تھا اس کو سائٹ پہ کر کے آپ نے کہا یہ کام ہے کرنے کا آپ دیکھیں کئی صاحب ہیں جو حضور کی وفات کے موقع موجود نہیں تھے وہ بڑی دردناک حدیث ہے معاذ بن جبل کو جب حضور علیہ السلام نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا ہے تو آپ جو ہے وہ گوڑے کے ساتھ پیدل چال رہے تھے اور چھوڑنے ہیں اور آپ نے پھر فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے معاذ اب اگلی دفعہ ہو تو تو میری قبر پہ آؤ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو تو میں آپ کے آخری دیدار بھی نہیں کر سکوں گا سنت موری زنگی انہوں نے قربانیہ ساتھ دی تھی وہ تو زیادہ حق دار تھے کہ وہ حضور کے ساتھ لیکن ان کو پتا تھا یار حضور کی قاس کے لئے ہم جا رہے ہیں حجات الودا کے موقع پر صحابہ اکرام نکلے ہیں تو پھر جناب لوگوں کو پتا نہیں کہا کہا انہوں نے پیغام پوچھایا ہے جو قاسیہ یرموگ لڑنے کے لئے گئے ہیں اپنی لائف تنگلوٹ کر کے گئے ہیں کتنے لوگ شہید بھی ہو گئے ہیں وہاں پر تو یہ آپ حضور کے نام کے جانور دینے کی وجہ ہے سر حضور کے قاس کے لئے آپ ان کی مدد کریں جو اللہ تعالیٰ کی آپ سے ریکوائرمنٹ ہے جو نبی الاسلام کی ریکوائرمنٹ ہے جامعہ ترمزی بودو میں حدیث ہے نبی الاسلام فرمایا اللہ اس کا چہرہ خوش و خرم رکھے جو ہماری حدیث سنے اور آگے لوگوں تک پہنچائے حضور دعائیں دیکھے گئے ہیں ان لوگوں کو جو آپ کا پیغام لوگوں تک پچھا رہے ہیں اور پھر حجرت الودا پہ آپ کی تلقین پھر خدیر غم پہ آپ کی تلقین قرآن و علی بیت قرآن و سنت اور آگے پچھاؤ آگے پچھاؤ کیوں؟ اس امت کی ذمہ داری ہے یہ میں بار بار جو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ کی وجہ سے ہے حالانکہ اس کو ڈیپ ڈنگ کرے تو یہ اس امت کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے کہ نبیوں والا کام جو پہلے نبی کرتے تھے چونکہ آپ پوری کائنات کے لئے پیغمبر بنا کے بیجے گئے ہیں وہ آپ کے بعد چونکہ اب نبی کوئی نہیں آنا تو وہ کام آپ کی امت کو ٹرانسفر ہوا ہے اس کام کے ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے یہ امت افضل ہے صرف چھڑا حضور اللہ السلام کا نام لگانے کی وجہ سے نہیں اور اگر آپ یہ کہیں میرا اجتہاد ہے تو میں آپ کو قرآن کی آیت پیش کروں گا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لئے نکالے گئے ہو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو یعنی لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو ایمان تیسے نمبر پر ذکر ہوا ہے کہ ایمان سچا اس کا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے نیکی کے کاموں کی طرف برائے برائی سے روکے تو نبی علیہ السلام کا منصب تو یہ تھا اور آپ کی مدد آپ نے اس طریقے سے کرنی ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے جب کہہ رہے ہیں من انساری اللہ تو کوئی مدد نعوذ باللہ منزالی کو دنیاوی طور پر کوئی فوڈ چین کھولنے کے لئے تو نہیں وہ کہہ رہے تھے دین کے مدد کے لئے ہم جو ہیں وہ اللہ کے مددگار ہیں اس کے دین کے مددگار ہیں تو رسول اللہ کے نام کے بکرے قربان کرنے کی بجائے آپ دین میں ان کے لئے پرد کریں اور اس دین کے پیغام کو بچائیں یہ ہے کام کرنے تو باقی ساری چیزیں تو سانوی ہیں باقی آپ اس سالسواب کے اوپر مسئلہ 74 میرا دیکھ لیں دس لاکھ سے زیادہ لوگ وہ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ چکے ہیں بلکہ 1.2 یا 1.3 ملین کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں اس میں میں نے اس سالسواب کی ساری شکلیں بیان کی ہیں اس کیٹیگری میں یہ ضرور فال کرے گا قربانی والا مسئلہ جو ہے وہ مختلف ہے باقی وہ حدیثوں سے سارا لیتے ہیں وروایتیں کمزور ہیں اور پھر زیادہ زیادہ مولا علی کی خصوصیت ہوگی اور باقی رہا رسول اللہ کا کہنا کہ محمد آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول کر تو یہ نبی الاسلام کے خصوصیت ہے ورنہ تو آپ بھی جب پھر قربانی کریں تو آپ بھی کیا پھر یہ ساتھ کہیں گے کہ میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے رسول اللہ کی طرف سے اور پوری امت کی طرف سے قبول کر لہذا پوری امت مول کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس طرح تو نہیں ہے تو اس جو خصوصیت والی چیز ہے اس کو اس طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے جزاکم اللہ